دو خبریں اہم ہیں پہلی یہ کہ کنگنا رناوت کو وائی پلس سیکیورٹی مل گئی ہے اور دوسری یہ کہ تیس ہزار سے ادھک لوگوں کی جوب سیکیورٹی چھین لی گئی ہے دونوں ہی خبروں پر آس نظر ڈالیں گے کنگنا کے سٹوری سٹار سٹوری ہے سیدھے منسٹری آف ہوم افیرز نے یہ معنی کی سرکشت ہے کنگنا اور اس لیے انہیں وائی پلس سیکیورٹی دے دی گئی ہے اس خبر میں امیدیں چھپی ہوئی ہیں پہلی امید یہ کہ اگر آگے آمیر خان کو بھی سرکشہ کی بھاونا گھیرے گی تو انہیں بھی انٹی نیشنل قرار نہیں دیا جائے گا اس کی بجائے انہیں بھی سرکشہ مہیا کرائے گا دوسری امید یہ بھی ہے اپراد کا شکار ہونے والی مہیلاؤں کے پرتی بھی منسٹری آف ہوم افیرز سنجیدہ ہوگی گمبھیر ہوگی اور انہیں سرکشت کرنے کے پریادن کریں کنگنا رناوت کو پورا حق ہے سرکشت محسوس کرنے کا اور اتنا ہی حق ہم سب ہی کا بھی لیکن گاہے بگاہے سرکار ہم سے سرکشت ہونے کا یہ حق چھین رہی ائر انڈیا سے لے کر بی ایس انل اور بی ایس انل سے لے کر اب ایس بی آئی تک سب ہی اپنے کرمچائیوں کی جاب سیکیورٹی چھین رہی اور جاب سیکیورٹی چھیننے کے اس پرکریہ کو وی آر ایس کا نام دیا گیا ہے اس وی آر ایس میں وولنٹریلی ریٹائرمنٹ سکیم میں وولنٹیر چیزیں کتنی ہوں گی اس کا اندازہ لگانا مشکل نہیں حالانکہ بینک کا یہ کہنا ہے جن لوگوں کی سیوہ آودھی 25 سال کی ہو گئی ہے یا پھر جن کے عمر 55 سال ہو گئی ہے وہ اس وی آر ایس کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں اپلائی کرنے کی تاریخ ہوگی ایک دسمبر 2020 سے شروع ہو کر فروری 2021 کل تیس ہزار ایک سو بیس آفیسرز یا پھر کرمچاری اس دائرے میں آئیں گے جو وی آر ایس کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں 2170.85 کروڑ روپےوں کے بچت کی امید ایس بی آئی کو اس سکیم سے ہے اور یہی پر کھیل شروع ہوگی ہے یہ جو پیسوں کے بچت کی امید ایس بی آئی کر رہی ہے یہی پر یہ تیہ ہوتا ہے کہ وی آر ایس یعنی کہ Voluntary Retirement Scheme میں سویچھک جسے کہا جا رہا ہے اس میں سویچھا جیسی چیز ایگزسٹ نہیں کرے گی National Organization of Bank Workers کے General Secretary اشوانی رانا کیا کہتے ہیں وہ سنگیے وی آر ایس بھی ایک چھٹنی ہی ہے جدی آج وہ وی آر ایس نہیں لیں گے تو ان کو دوسرے ہتھ کنڈوں سے بینک سے باہر کا رستہ دکھائے جائے گا جو کی اور بھی درباگی پونڈ ہوگا بینک کا ترک یہ ہے کہ جو نئے لوگ بینک میں آ رہے ہیں پرانے لوگ اس کے ساتھ کوپ اپ نہیں کر پا رہے ہیں لیکن بینک کا یہ ترک خود بینک کے اچار پولیسیز کے اوپر سوالیا نشان ہے اگر نئی بھرتی ہو رہی تھی تو پرانے کرمچاری ورشت کرمچاریوں کو بھی ملا کر ان کو کوئی مین پاور پلاننگ کرنی تھی کہ وہ بھی سکلز کے ساتھ ڈویلپ ہو نہیں ہو سکتے تو جو ان کا ایکسپرینس ہے اس کے لیے وہ بینک میں بھاگی داری کرتے رہے ہیں پیچ دمرب نے کہا ہے کہ ارث ویستہ جس حالت میں فلحال ہے اور کورونا کے کارن لگائے گئے لوگ ڈاؤن سے جس طرح کی ستھتیاں پیدا ہوئی ہیں ایسے میں سرکار کو اپنے ناغریکوں کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے جن لوگ کے پاس نوکری نہیں ہے انہیں نوکرییاں دینے کا پریتن کیا جانا چاہیے روزگار کے افسر نئے تلاشنے چاہیے لیکن سرکار کر یہ رہی ہے کہ جن کے پاس نوکری ہے انہیں چھنٹنی کی طرف اگرسر کیا جا رہا ہے جو سارویجینک اپکرم ہیں ان پر نجی کرن کا بوچ بڑھایا جا رہا ہے کورونا لگ ڈاؤن اور ارث ویابستہ کے خراب استھتی کے دور میں اس طرح کے فیصلے کیول خراب نہیں بلکہ نردائی ہے آپ کا مدہ بنے گا دیش کا مدہ مولٹکس ایپ پر شیئر کریے اپنی بات ہمارے ساتھ ہم اٹھائیں گے آپ کی آواز